نمازکار زی نیوز گولڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سودھری چودھری آج ہم کانگریس پارٹی کی چناوی ہار کے بعد پیدا ہوئے سنکٹ کے اس اتحاس کی بات کریں گے جس سنکٹ سے آج کانگریس پارٹی گزر رہی ہے ہار کے بعد کسی بھی سنگٹھن کو گمبیر منتھن ضرور کرنا چاہیے اور آگے کی رنیتی پر بھی وچار کرنا چاہیے لیکن کانگریس پارٹی میں ابھی تک روٹھنے منانے کا فیملی ڈراما ہی چل رہا ہے آج ہم کانگریس پارٹی کی چناوی ہار کے بعد پیدا ہوئے نیترت و سنکٹ کے اس اتحاس میں آپ کو لے کر چلیں گے جب کانگریس لگ بھگ اسی طرح کی پرستیتیوں سے گزر رہی تھی جس سے آج وہ گزر رہی ہے ہم آپ کو کانگریس کے پورو ادھیکش سیتا رام کیسری کے ساتھ بیس سال پرانی ایک بہت ہی دلچسپ باتچیت آج دکھائیں گے سیتا رام کیسری ستمبر انیس سو چھانوے سے مارچ انیس سو اٹھانوے تک کانگریس کے ادھیکش تھے آج کل وہ ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں اور چرچہ اس بات کی ہے کہ کانگریس کی ویب سائٹ میں ان کا نام پورو ادھیکش والی لسٹ سے اچانک غائب ہو گیا تھا حالانکہ تقنیقی غلطی بتا کر دوبارہ ان کا نام پارٹی نے لسٹ میں جوڑ دیا انیس سو چھانوے کے لوگ سبہ چناو میں کانگریس کو صرف ایک سو چالی سیٹیں ملی تھی بعد پارٹی میں نیترت کو بدلنے کا کافی دباؤ تھا نرس ماراو اس وقت کانگریس پارٹی کے ادھیکش تھے سونیا گاندھی نے کانگریس کا ادھیکش بننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سکری راجنیتی میں نہیں آنا چاہتی تھی ایسے میں سیتا رام کیسری کو کانگریس کا نیا ادھیکش بنایا گیا لیکن انیس سو اٹھانوے کے لوگ سبہ چناو میں بھی کانگریس کو صرف ایک ہی سیٹ زیادہ ملی یعنی ایک سو اکتالی سیٹیں ہی ملی انیس سو اٹھانوے کے چناوی نتیجوں کے بعد سیتا رام کیسری کو کانگریس ادھیکشی کرسی سے ہٹا کر سونیا گاندھی کو پارٹی کا ادھیکش بنا دیا گیا سی ڈبلیو سی یعنی کانگریس ورکنگ کمیٹی نے پارٹی ادھیکش سیتا رام کیسری کی غیر موجودگی میں سونیا گاندھی کو ادھیکش بنانے کا فیصلہ لیا اور کہا جاتا ہے کہ ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں سیتا رام کیسری نہیں پہنچ پائے تھے کیونکہ انہیں کسی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا زی نیوز نے سیتا رام کیسری سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کانگریس ہار کیوں رہی ہے جو چنو میں پرنامہ ہے اسے اس سچ ہے کی سنگٹن جو بھادی جی نے بنایا تھا جو آلہ جی نے بنایا تھا سردار یا رہی جنوز نے بنایا تھا کانگریس ایک منشتہ کمپوجیٹ کاریکٹر کا کمپوجیٹ کلچر کا چکہ یہ دیش بیوین جاتی بیوین دھرما بولمبی بیوین بھاسا بھاسی یہ جو چھتریے چھتریے چھلاتے لوگ ہیں یہاں سے نہیں اتیت سے یہ چیز ہے اور اس کو گاندھی نے پہچانا تو آپ دیکھئے تب گاندھی نے کانگریس کو آجادی کے لڑائی کا منج پڑایا وہ سنگٹھن اس کو آپ وہی سنگٹھن کا آج اوسیش ہے انہی سیواؤں کو اس لیے یہ کہنا کہ سونیہ جی کا اس میں دوس ہے یا کسی منتری کا دوسی جو تیاک پتلوگرہ کی بات ہے میں اس کو بہت کلٹ پہنکا دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ جیسے ابھی حال میں بیجے بھاس کا ریڈی کا تیاک ایک منہ جاتا ہے وہ ہر گیا ہے انہوں نے تیاک پتر دے دیا ورکنگ امیٹی کے الیکٹر نمبر تھے ایک پرانا گاندین تہی کا جو ہے اب آپ نے کہا کہ سونیہ جی کا جیسے کوئی گلتی نہیں میں پھر بتاتا ہوں سبال گلتی اور ٹھیک کا نہیں ہے سبال جو ہمیں ری بھرسس ملا ہے سیٹ میں اگر آج ہم یہ سوچنے لگیں کہ گلتی یہاں ہے گلتی یہاں ہے گلتی وہاں ہے تو ہم کانگریس کا نو نرمان نہیں کر سکے یہ سونیہ جی میں ہی کھالی دوست دیکھتے جائیں گے اور اگل بگل ہم لوگ جو بیٹھے کھڑے ہیں یہ سب جردوست ہیں یہ گلت بات اگل بگل جیسے کچھ لوگ کو کہتے ہیں یہ کٹری ہے چاہ کچھ کہتے ہیں کہ ممبر آدھو ورکنگ کمیٹی کے موک لوگ ہیں چاہ ان کی رائے چل پری اور یہ کہ کر کے کھالی سونیہ جی پر آپ روپ لگاتے جائیں یہ گلت ہے مجھے نہیں لگا اور جو ایکسن ہوا وہ لگا کہ سونیہ جی کا ایکسن نہیں ہے کیونکہ سونیہ جی کا تھی اورجینل بھی ہے مگر اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ میں یہ کہ دو کی چناؤ کا جو پرینام ہوا ہے وہاں ٹھیک ہوا ہے چناؤ کا پرینام کھالی سنگتھن اور بیکتی تھی بات نہیں ہے کونگریس کا سنگتھن جو برسوں میں بنا ہوا تھا اس کا آبھی بھی اوسیش ہے مگر اس کو سجل اور جاگرد کرنے کیا سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس سمیت سارتباوار ادرس ہٹ رہے تھے میں چاہتا تھا کہ ان سے بات کر کر کے رکھا جائے مگر ہماری باتوں کے جائے نہیں مانی گئی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بی سے مئی کو جب وہ ان کمیٹی میں تھا تو میں انتھنی جی اور میں نے اس کا بھروت کیا کہ اس کو ایک سپیل مت کروں سنیہ جی کو برداس بھی کرنا پڑے گا کہ سنگتھن مجود رہے گا تو ان کا ممنیتر تو مجود رہے گا سنگتھن کنجور ہوگا تو ان کا ممنیتر تو مجود ہوگا میں ایک بات بتا دوں یہ تو جب کبھی دی بھرسس ہوتا ہے تو اس طرح کی چرچائیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی چرچاؤں کے لیے کوئی یہ ہم نہیں کہیں کہ اس سے ہم ریجرٹ کر دیں اس کو سوچیں دوسری چیز ہے مگر یہ چرچا ہوتی ہے انہیں سو ستہتر میں بھی ہوئی انہیں سو نو آسی میں بھی ہوئی جب سٹے گھٹی تو اس لیے اس چیزوں کوراج نیتک درشتک ہوں سے ہاں سوچنے کی بات ہے بچہنے کی بات ہے کانگریز کو کیسے ریبائیب کریں یا ان لوگوں کے بچے کسی پر سوچنے کی بات ہے اس کی لیے مر جانا چاہی ہے اور چرچا ہوتی ہو گئی کانگریز کمیٹی کی جو پرستیتی ہے اور جس لوگ ہیں ہمارے ایسے آدمی سیلو کنٹرول ہونے والے نہیں ہیں کانگریز کمیٹی کی بات ہے کانگریز کمیٹی کی بات ہے کانگریز کمیٹی کی بات ہے موسیقی موسیقی ایک بات ہے آپ سے اب دوخ پڑکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اے بے ہواار اگر اچھا ہے تو ٹھیک ہے ہاں ہے کی نہیں موسیقی موسیقی جب سونیا جی آگئی نیرو فائملی کی بجو موسیقی میں نے کہا لیے یہ چلائیے سیتا رام کیسری سے زی نیوز کی یہ بات چیت نو جولائی انیس سو ننیان میں کوئی تھی تب انہیں کانگریز ادھکش کے پد سے ہٹے ہوئے ایک سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا تھا اس کے بعد گیارہ جولائی کو تیرہویں لوگ سبا کے چناؤ کا اعلان ہوا جس کے لیے کانگریز اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس پانے کی رنیتی بنا رہی تھی کانگریز آج بھی اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس پانے کی کوششوں میں ہے یہ بات الگ ہے کہ اس زمانے میں کانگریز کو ایک سو اکتالیس سیٹیں ملی تھی اور آج یہ جو چناؤ ختم ہوا ہے اس میں صرف باون سیٹیں ملی ہیں اور دو ہزار چودہ میں تو صرف چوالیس سیٹیں ہی ملی تھی یعنی اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو اس سمیں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں آج سے تین گناہ زیادہ سیٹیں کانگریز پارٹی نے لوگ سبا میں جیتی تھی لیکن تب بھی یہ مانا جا رہا تھا کہ کانگریز پارٹی اب تک کے اپنے سب سے خراب دور سے گزر رہی ہے انیس سو ستانوے میں ایچ ڈی دیو گوڑا کی سرکار اور انیس سو اٹھانوے میں آئی کے گجرال کی سرکار سے سمرتن واپس لینے کا فیصلہ بھی کانگریز ادھیکش سیتہ رام کیسری کا ہی تھا اور کہا جاتا ہے کہ سیتہ رام کیسری کانگریز ادھیکش بنے رہنا چاہتے تھے اور اندر ہی اندر ان کی خواہش پردھان منطری بننے کی تھی لیکن سی ڈی 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 سی کے زیادہ تر صدصیوں کا جھکاؤ گاندھی پریوار کی طرف تھا سی ڈی 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 سی کو لگا کہ گاندھی پریوار ہی کانگریز کو چلا سکتا ہے اور اس لیے سیتہ رام کیسری کو بے عبرو کر کے ان کے پد سے ہٹا دیا گیا اور سونیا گاندھی نے پارٹی کی کمان سنبھال لی کانگریس تب کے چناؤ نتیجوں کے بعد بھی گاندھی پریوار سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی اور آج بھی بلکل یہی ستھی ہے اب سورگیہ مادہ راو سندیا کی بات کرتے ہیں انیس سو چوراسی میں کانگریس کے ٹکٹ پر مادہ راو سندیا نے اٹل بیہری واجبئی کو ہرایا تھا راجیو گاندھی کی سرکار میں مادہ راو سندیا ریل منتری تھے نرسے ماراو کی سرکار میں مادہ راو سندیا کو پہلے پریٹن اور پھر مانو سنسادن وکاس منترالے دیا گیا مادہ راو سندیا سے زی نیوز نے یہ بات چیت آٹھ جولائی انیس سو اٹھانوے کو کی تھی اس سال ہوئے لوگ سبا چناؤں میں مادہ راو سندیا پھر سے ایک بار گوالیر سے جیتے تھے لیکن سندیا اس سال گوالیر میں ہارتے ہارتے بچے تھے یعنی بڑی مشکل سے جیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنا چناؤں کشتر باد میں بدلنا پڑا اور سندیا گوالیر چھوڑ کر گونا پہنچ گئے گونا یعنی وہی سیٹ جہاں سے اس بار مادہ راو سندیا کے پتر جوتی را دیتے سندیا چناؤں ہار گئے ہیں مادہ راو سندیا سے ہم نے پوچھا کہ کانگریس کی سیٹیں گھٹ کیوں رہی ہیں کانگری سیٹیں گھٹ کیوں لے سیٹیں گھٹ کی بنید کرنے والا برقی اور ہمارے رہے ہیں ہمارے حfur کرنے والے شرق ہمارے میں چینے والدون اور اسяни Sangر اسم معذر اسم محилиے اسم محилии اسم محилиن جارہ براہ ابدان شرحیمن آپ من ان ہم محل ہمارے جاتا اتخل جیسے ہم دیکھے ہمیں، جیسے دیکھا ہے ہم صرف اس کے لئے مطبعا جزاو خوافتہ ہے لیکن اس کیا ہے کہ شکریہ التي انقاوڈ اوچہ خوافتہ ہے میں ساکتا ہمیں کرنے کے لئے مطبعا جدا خونتا ہمیں کو تو گزشن کرنے کے لئے اجتبائم یا اگرامنا لئے صرف قیومتا لئے ہمسان دیکھیں جیسے ہم چاہرہا ہم مطبعا جدا ہمیں پر مطبعا جدتے ہیں موسیقی تیشی Laurenur زرم сбڑی dynamی Journal ہے آرPER Killی آرکنگ دفصل ужی باید پرمویان صورت پرمویان محدد کمترور پرمویان محدد نخوبتر اور ہے توید کمتر کرraz Comesیのは کم متر م Galvید وہ اکس طوال muutنم تلین نتمیenci جا کی اتبار میر радحت choice اچ دوسری چیز فکرمویان موسیقی موسیقی Two things which are essential for a political party, it has to have one of the two. Ideology and a program, and a visibility that it is converting that program in work on the ground, and a charismatic leadership. And or. The Congress party has been fortunate in that for the major part of its time in government, it has had both. And therefore I think both have a role to play. And I think that the Congress party does have an ideology which will sustain, and it will change from time to time as modern needs also change, you know, as the world changes, the pace of the world is so fast. But along with that, if you have a charismatic leadership to also push and project that program, and project the party, and project the personnel in that party, then it's of great benefit to the party. So now how to, it's very difficult to say how long a phase will last, whether it will be, it will carry on ad nosium, whether it will sustain for a short period, something which is very difficult to be able to predict. प्यान्दी क्यादी क्यादी किण्दी एल पुद्षासी ने बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया था. پر مادر آف سندیا نے دو باتوں پر ضرور زور دیا ایک تو پارٹی کی وچاردھارہ والے کارکرم جو عمل میں لائے جا سکیں اور دوسرا کرشمائی نیترتو وہیں سیتا رام کیسری کی بات پر بھی آپ نے ضرور گوھر کیا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ سونیا گاندھی ہی پارٹی کنٹرول کر سکتی ہیں پارٹی کو چلا سکتی ہیں یعنی کانگریس پارٹی میں ہمیشہ سے ایک نیتا ایسا رہا ہے جو سب کو کنٹرول کرتا رہا ہے اور پارٹی نیتاؤں کو یہ کشمتہ صرف گاندھی پریوار میں ہی نظر آتی ہے انیس سو اٹھانوے اور ننیانوے میں جو ستی تھی وہی ستی آج بھی بنی ہوئی ہے بلکہ آج اس سے بھی کہیں زیادہ بتر ستی ہے اس بار کے چناؤں میں ہار کے بعد کانگریس کے تمام نیتا راہل گاندھی سے گوہار لگا رہے ہیں کہ وہ استیفہ نہ دیں اور ادھیکش پد پر بنے رہے ہیں اس پریوار سے باہر کے نیتا کے ادھیکش پد پر آ جانے سے پارٹی کے نیتاؤں کو پارٹی کے اور زیادہ کمزور ہونے کی آشنکہ ہے اور کانگریس کا دھیکش کون رہے کون نہیں یہ تو کانگریس پارٹی کو ہی سوچنا ہے انہی کا فیصلہ ہے انہیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کانگریس میں پریوار بات جاری رہے گا یا پارٹی کے انترک لوگتنتر کے تحت پریوار کے باہر کے کسی ویکتی کو پرمک پد پر بیٹھایا جائے یا نہیں موسیقی